آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے دو کبوتر اس کہانی کا میسج آپ کو یہ بتائے گا کہ کونسی عادت ہے جس سے لوگ ناکام ہو جانتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس کو کسی نے دو کبوتروں کے بچے جس کو پٹھے بھی کہتے ہیں وہ دیئے بادشاہ نے ان کو ایک مہر کبوتر باز کی نگداشت میں دے دیا وہ ان کو دانا پانی ڈالتا اڑنا سکھاتا اور ان کی ٹریننگ کرتا تھا کئی ماں گزر گئے تو ایک دن بادشاہ کو خیال آیا تو بادشاہ اپنے محال میں چلتا چلتا اس طرف چلا گیا جہاں پر کبوتر تھے تو بادشاہ نے اس مہر کو کہا کہ تم ان کبوتروں کو اڑا کے لکھاؤ کیونکہ کبوتر دونوں جو تھے وہ اب بڑے ہو چکے تھے اس نے ان دونوں کو اڑایا دونوں کبوتر اڑنے لگے ایک کبوتر اڑتا 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 اسمانوں تک سکائی ہائی چلا گیا دوسرا کبوتر جو تھا وہ تھوڑا سا اڑا اور ایک دو چکر لگا کے واپس درست کی ٹینی پر بیٹھ کے آیا بادشاہ نے پوچھا کہ دونوں کبوتر ہیں ایک اوپر اڑی جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹینی پر آکے بیٹھ کے ہے کیا وجہ ہے تو وہ جو مہر استاد تھا اس نے کہا جی اس کی وجہ مجھے بھی نہیں پتا تو بادشاہ نے کہا نہیں اس کو تم ٹھیک کرو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اس کام کے مہر ہیں وہ آئیں اور جو کبوتر اس کو اڑائے گا تو اس کو میں نام دوں گا جنہاں جب باہر کبوتر باز آ گئے اور اس نے ان ایک نے ہفتہ دس دن لگائے ٹرین کیا جب اڑایا تو دیکھا تو ایک کبوتر جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا جبکہ دوسرا کبوتر ایک دو چکر لگا کر واپس اس ٹینی پر بیٹھ کے بادشاہ نے اب ساتھ والی سلطن میں پیغام بھیجا اور وہاں سے ایکسپرٹ جو ہے اس کو بلائے وہاں سے بھی ایکسپرٹ آیا اس نے بھی ہفتہ دس دن جو ہے وہ پریکٹس کی اور ان کو سکھاتا رہا اور اس کے بعد بادشاہ جب گیا تو دیکھا تو وہ ایک کبوتر جو ہے اڑتا رہا اور اسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا جبکہ دوسرا کبوتر جو ہے وہ ایک دو چکر لگا کر واپس ٹینی پر بیٹھ کے بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کبوتر کیوں نہیں اڑ رہا اس نے اعلان کیا کہ میں اتنی جو رقم ہے اتنے ہیرے جوارات اس کو دوں گا جو اس کبوتر کو بھی اڑنا سکھا دے تو ایک کسان آ گیا اس نے کہا جی میں اس کو اڑاتا ہوں کسان گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ دیکھ لیں آپ کے دونوں کبوتر جو ہیں وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں بادشاہ نے جا کے دیکھا تو دونوں کبوتر جو تھے اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے بادشاہ بڑا متاثر ہوا اس نے اس کو توفیت آئیف جو اس نے اعلان کیا ہوا تھا اس کو دیئے اور ساتھ اسے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ کب سے کبوتر بازی کے فن کو جانتے ہو اس نے کہا جی میں تو کسان ہوں میں تو کبوتر باز نہیں ہوں تو اس نے کہا پھر تم نے یہ کیا کیا کہ وہ تو کبوتر اور نہیں رہا تھا اتنی کوشن کی نہیں اڑا تو تم نے کیا کیا کہتے میں نے کرنا کیا تھا میں نے وہ جس ٹینی پہ بیٹھتا تھا اس ٹینی کو کاٹ دیا وہ ٹینی اس کا کمفرٹ زون تھی وہ ٹینی اس کا آرام دے گھر تھا درست کے نیچے دانہ پانی موجود تھا اس کی تمام ضرورتیں وہیں پوری ہو رہی تھیں جب اس نے دیکھا کہ ٹینی نہیں ہے تو کمفرٹ زون اس کا ختم ہو گیا وہ اسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تو یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ ہمارا کمفرٹ زون ہی ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں یہ اکثر خوشحال گھرانوں کے بچوں میں یہ مسئلہ پیدا آتا ہے کہ جب ان کو زندگی کی اسائشیں ملتی ہیں تو وہ ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں کمفرٹ زون کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کسی دوسرے شہر میں جانا گھر سے باہر ایمن نکلنا اور کوئی کام کرنا اور اس کمفرٹ زون کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ بہت بڑے کام کی صلائیت رکھتے ہوتے ہیں لیکن اپنے کمفرٹ زون کے ٹریپ میں آکے وہ ایک معمولی کام ساری زندگی جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہم سر پر کام کی کام کیا سای ملتا ہے خیارت زیادہ بہت ساری شکر ملتا ہے تو باہت سارے من قدمیتے ہیں شکر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی